دس سال کی ایک کشمیری بچی نے جو ہے وہ اتنی زیادہ شہرت حاصل کی ہے اور بات کرتے ہیں تو وہ بچی باد یہ کشمیر کی رہنے والی ہے سوپور سے تعلقات رکھتی ہے اور اس کی عمر محض دس سال کی ہے اکسہ مسرت ہے اس کا نام اور اکسہ کی اگر تاریفوں کی بات کرے تو اس کی تاریفیں جو ہیں وہ جمو کشمیر میں تو ہر کوئی کرتا ہی کرتا ہے لیکن جہاں تک اکسہ مسرت کی بات آتی ہے وہ سب سے ینگ ہے جرنلسٹ ہے کشمیر کی اور ساتھی ساتھ جہاں تک بات کرتے ہیں کنٹینٹ کریٹر ہے اور سوشل میڈیا انفلینسر ہے ان کی انہی سب باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی یونیورسٹی آف ساؤتھ کیرولینہ نے انہیں انوائٹ کیا ہے کہ آپ آئیں اکسہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ سوشل میڈیا کے کیا یوزز ہیں کیا ایمپیکٹس ہیں اور کیا لوپ ہولز ہیں ان کے بارے میں بات کریں اکسہ مسرت ایک چھوٹی سی بچی ہے اگر دس سال کی بات کرتے ہیں تو دس سال کی عمر وہ ہوتی ہے جب بچوں کو ٹھیک سے چیزیں سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں لیکن اکسہ مسرت کو چیزیں ٹھیک سے سمجھ آتی بھی ہیں وہ ان پر کھل کے بات بھی کرتی ہے اکسہ مسرت کس سے موچیویٹ ہوئی ہیں کون ان کے رول موڈل ہیں وہ سب سے بڑی بات ہے سب سے پہلے اکسہ مسرت جو ہے وہ اپنی نانی نانو کے گھر رہتی ہیں وہ اور اپنی ماں کی اکیلی بچی ہیں اور اکسہ کہتی ہے کہ میرے پاس کھیلنے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا میں اپنی ماں کی ایک ایلون بچی ہوں اور میرے پاس کھیلنے کے لیے کوئی تو تھا نہیں اور میں نے اپنے ٹیلنٹ کو یوز کیا مجھے سوشل میڈیا پر ویڈیوز دیکھنا بہت پسند تھا مجھے سوشل میڈیا پر کنٹینٹ کریٹ کرنا بہت پسند تھا لیکن میں چھوٹی تھی کوئی بھی میرے پر بھروسہ نہیں کرتا تھا اور جو اکسہ ہیں بات کرتے ہیں اکسہ اپنے مامو سے کافی زیادہ موٹیویٹڈ ہے اور اکسہ اپنے مامو سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے اکسہ کے مامو کی بات کریں تو اکسہ کے مامو جو ہے وہ انٹرنیشنل فوٹو جنرلیسٹ ہے اور اکسہ کے مامو کافی زیادہ فوٹوز کلک کرتے تھے کیمراز پر لگے رہتے تھے کیمراز کے ساتھ کھیلتے تھے تو اکسا کو یہ بہت چیزیں پسندی اکسا کی بات کرتے ہیں تو ابھی اکسا کا فیس بک پیج ہے what اکسا says جس پہ 60K فالورز ہیں یعنی اکسا کی 60K فیملی بھی ہے اکسا کی ممی ان کے بیک بون ہے اور اکسا کے مامو ان کے لئے سب کچھ ہے اکسا کہتی ہے کہ میرے مامو نے مجھ پر بہت محنت کی ہے اور میرے مامو نے جو ہے وہ میری بہت ہیلپ کی ہے لیکن جہاں تک اکسا کے مامو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اکسا ہماری جان ہے اور اکسا اپنے مامو کو مامو جان کہتی ہے ابھی بات کرتے ہیں یہ سب ہوا کیسے جہاں تک بات کرتے ہیں اکسا نے ایک ویڈیو ریکارڈ کیا چلے کلان کا دن چل رہا تھا اور جنوری کا مہینہ تھا اکسا نے ویڈیو کو ریکارڈ کیا لیکن اکسا کہتی ہے اس سے پہلے میرے گرانڈ پیرنٹس نے میری بہت ہیلپ کی ہے مجھے چلے کلان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا اور پھر میں نے کنٹینٹ لکھا اور کنٹینٹ کو پڑا اور کنٹینٹ کو یاد کرنے کے بعد میں ایک برفیلے روڈ پر چلی گئی جہاں میرے مامو نے میرا ویڈیو شوٹ کیا وہ پہلا اکسا کا ویڈیو تھا اور ما شاء اللہ اکسا مسرت کو بہت اچھے ویوز آئے اور سب سے بڑی بات کی چھوٹے بچوں نے جو ہے بہت پسند کیا اکسا مسرت کا ویڈیو اکسا مسرت کو بہت سے لوگ پیار کرتے ہیں شاید یہی بات ہے کہ اکسا مسرت کی جو آواز ہے وہ یونیورسٹی آف کیرولینہ تک پہنچی ہے ساؤتھ میں اور انہوں نے اکسا کو انوائیڈ کیا ہے کہ اکسا آپ آئیں ہمارے یہاں پر سوشل میڈیا کے امپیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کی اوبجیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اکسا جو ہے وہ بلکل تیار ہیں اب اڑان بھرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دے کہ یونیورسٹی آف ساؤتھ کیرولینہ کے لئے لیکن اکسا وہاں پر یہ کہتی ہے کہ میرے مامو نے ایک فیس بک پیز بنایا اور وہاں پر میرے مامو نے مجھے کہا کہ چلیے اکسا ویڈیو کرتے ہیں اور اکسا نے کہا کہ مامو میں ریڈی ہوں آئی ام ریڈی چلیے ہم ویڈیو کرتے ہیں اکسا نے کہا چلے کلان پر مجھے ویڈیو کرنا تھا میرے پاس نولیج نہیں تھا اور پھر میں نے اپنے پیرنٹ سے نولیج اکٹھا کیا اور پھر میں نے کنٹینٹ لکھا اور میں برفیلے راستے پر چلی گئی اپنے مامو کے ساتھ وہاں پر بہت زیادہ ٹھنٹی لیکن مجھے ویڈیو کر کے بہت مزا آیا اکسا کے مامو جان جو ہے وہ انجرنیشنل فوٹو جارنلیسٹ ہیں اور اکسا کے مامو ہمیشہ کیمرے کے ساتھ لگے رہتے تھے تب اکسا نے انہیں دیکھا انہیں ان کے ساتھ بات کر کے کام کر کے بہت اچھا لگتا تھا اور اکسا جو ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اکسا کے مامو کہتے ہیں اس میں پورا رول جو ہے وہ اکسا کو جاتا ہے کیونکہ اکسا کا کوئی بھائی بین نہیں تھا اکسا بڑے لوگوں کے ساتھ ہی رہتی تھی تو اکسا نے وہی سیکھا جو ہم کرتے تھے جس کے بارے میں ہم بات کرتے تھے تو اکسا کے مامو کہتے ہیں کہ چھوڑی بات نہیں ہے کہ دس سال کی بچی خود ہی کنٹنٹ لکھتی ہے خود ہی کنٹنٹ جو ہے وہ بولتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو میں نے اس اسیو پہ بات کرنی ہے اکسا کشمیر کی ینگے جنرلسٹ ہیں اور اکسا کی جہاں تک بات کرے وہ بیوٹی کشمیر کی بیوٹی پہ بات کرتی ہیں کشمیر کے سوشل اسیوز پہ بات کرتی ہیں اور کشمیر کی جو ٹرڈیشن ہے اس پہ بات کرتی ہیں اکسا کافی زیادہ سوشل اسیوز کو کور کرتی ہیں اور ان پر بات کرتی ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اگر کشمیری ایپلز کی بات کرے تو اکسا ان کی خوبصورتی کے بارے میں بھی بات کرتی ہیں تو یہی آوازیں جو ہیں وہ یونیورسٹی آف ساؤت کیرولینہ تک پہنچی ہیں اور انہوں نے اکسا مسرت کو بلایا ہے کہ آپ آئیں اکسا یہاں پر آپ بات کریں اور بتائیں دس سال کا بچہ کیا کچھ نہیں کر سکتا بٹ اب آپ کو یہ بتا دے کہ ایک بوری خبر یہ ہے کہ اکسا کچھ پاسپورٹ ریزن کی وجہ سے وہاں تک نہیں جا پا رہی ہیں اب اکسا کیا اس ایون کو ورچولی اٹینڈ کریں گی یہ دیکھنے والی بات ہے لیکن اکسا مسرت نے جو ہے وہ کیرولینہ میں ساؤت کیرولینہ میں نام روشن کیا ہے وادی کشمیر کا وادی کشمیر کے سوپور سے تعلقات رکھتی ہیں اور ساؤت کشمیر سے تعلقات رکھتی ہیں اور اکسا جو ہے وہ کلاس کی سٹوڈنٹ ہے جہاں پر پانچویں جماعت کے بچوں کو آج تک ٹھیک سے پتا چلتا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں وہی اکسا نے جو ہے وہ لوگوں کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیا جب آپ اکسا کا پیج کھولیں گے بہت اکسا سیز ماشاءاللہ جب اکسا آتی ہیں لوگوں کے سامنے گفتگو کرتی ہیں تب سب کا من مولے اور ان کی آواز اتنی پیاری ہے بہت ہی چامنگ آواز ہے اکسا کے اور اکسا اب وہ ایسی بچی بن چکی ہیں کشمیر کی جو سب سے ینگر سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں جرنلیسٹ ہیں اور کنٹینٹ کریٹر ہیں سوشل ایشیوز پہ بات کرتے ہیں اور کیا برائی ہے کیا سچا ہی ہے ان پر بات کرتے ہیں دس سال کی عمر میں کنسپٹ کلیر نہیں ہوتا پر اکسا لوگوں کو سمجھاتی ہے اور لوگ واپس اکسا کو ریویوز بھی دیتے ہیں ان کی ماں کو بہت بہت بدائی اکسا کہتی ہے میری ماں بیک بون ہے اور میرے مامو جو ہیں وہ میرے لیے ایک انسپیریشن ہے جنہوں نے میری بہت مدد کی ہے لیکن یہاں پہ مامو جان جو ہیں وہ سارا کریڈٹ اکسا کو ہی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں میں فوٹو جنرلیسٹ ہونے کے باوجود بھی تھوڑا سا کیمرہ فیس کرنے سے گھبراتا ہوں لیکن اکسا ما شاہ اللہ بہت بریلینڈ ہے لوگوں سے باتیں کرتی ہے لوگوں کے من کو پڑتی ہے تو ابھی جانتاک اکسا کی بات کرتے ہیں بندہ نام درج ہو چکا ہے کشمیر کے سب سے ینگیس جنرلیسٹ اور کنچنٹ کریٹر کے طور پر ماشاء اللہ آپ اکسا کے لیے دو شبتوں لکھی سکتے ہیں تو آپ اکسا مسرت کی کامیابی پر کیا لکھنا چاہیں گے دس سال کی عمروں میں اکسا نے ایسی چیزوں کو حاصل کیا ہے جن کے بارے میں لوگ سپنا دیکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو ایسی اور بیوڈیٹس کے لیے دیکھتے ہیں جن بلٹن آشاء کھان ست اللہ